دمو جلے کے سنگرامپور میں موہن کیبنیٹ کی بیٹھک ہوئی موہن کیبنیٹ بیٹھک میں کئی پرستاو پر مہر لگی موہن کیبنیٹ نے جین آیوک کے گھن کو منظوری دے دی ہے منطری پرحلات پٹیل نے بتایا مدی پردیش میں اس بار دشیرہ رانی درگواتی کے نام منایا جائے گا وہیں لادلی بہنوں کے خاتوں میں پندرہ سو چوتر کروڑوں روپے ٹرانسفر کیے گئے ہیں آج موہن کی منطری ڈاکٹر موہن یادہو نے پورے منطری منڈل اور سینئر افسروں کے ساتھ سنگرامپور میں ہیں یہاں کیبنیٹ کی بیٹھک کے ساتھ سب ہی منطری یا الگ الگ کارکرموں میں بھی شامل ہوں گے دراصل راج شاسن نے ماتر شکتی کو سممان دیتے ہوئے سوطندرہ سنگرام سوشاسن ساہاز جیسے چھتروں میں راشتر کے لیے یوگدان دینے والی ویرانگناوں شاسکیاؤں کی سمرتی میں یہ پہل کی ہے اسی کے تحت آج ویرانگنا رانی درگواتی کی پانسو بھی جہنتی پر سرکار نے ان کی پراشین رازدانی سنگرامپور میں اوپن ائر کیبنیٹ میں میٹنگ کی کیبنیٹ کی بیٹھک رانی درگواتی کے سوشاسن ان کی کارکوشلتہ اور مہیلاؤں کے سشکتی کرن سے پریریت ہے اس بیٹھک کا ڈیزائن رانی درگواتی کے قلعے کی بھویتہوں کو پرتبیمبت کرتا ہے جس میں ایک قلعہ نمہ پرویشدوار اور شیو مندر بھی شامل ہے درگواتی جی کا آج جن میں جہنتی ہے میری اپنی اور سے پردیس واسو کو سب کو بدھائی شب کامنا ہے ایک ایسی ساسکہ جس کے کام سے آج بھی بچہ بچہ رومانچت ہوتا ہے اور گروہ اور گوھروں سے پورا گونوانا نہیں پورا پردیس اور پورا دیس گورانویت ہوتا ہے جس نے تتکالین مغل ستہ ہو آدل سائی ستہ ہو کسی بھی ستہ سے کبھی ڈرے نہیں ہر ایک سے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اسی لئے آج میں نے نیڑنے کیا کہ ہم اپنے ایسی مہان ساسکہ کے پہلی راجدھانی سنگرامپور میں جا کر کہ ہم اپنی کیبنیٹ کرنے والے ہیں اس کے پیچھے بھاو یہی ہے کہ سوشاسن کی پرتی گونوانی رانی درگاواتی کے جنو جہنتی کو بھی امت بنانا ساتھ ساتھ جنتا کے خط میں کئی ساری نیڑنے لے کر کہ یہ ہمارا بندل کھنڈ دمو سے لگا کر پورا گونوانا سامراج جی کا جو ان کا بیلٹ ہے اس بیلٹ کے وکاس کے لئے کرت سنگلپیت ہونا میری اپنی اور سے آپ سب کو پناہ بدائی